ہسپٹل کی بھوتیاں گتی ویدھیوں کی کہانی ورش دوہزار تیز کے ایک انجان رات کی شروعات ہو گئی تھی نگر میں ایک بڑے اسپتال کی اور جانے والی سڑک پر کوئی نہیں تھا صرف اندھیرہ اور عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس اسپتال کے پرانگن میں کچھ عجیب ہونے والا ہے ایک نوجوان نامک آرین وہاں کام کے سلسلے میں آیا تھا اس کا دل بہت ہی دھڑھک رہا تھا لیکن اس نے خود کو ہمت دی اور اسپتال کے اندر چلا گیا اسپتال کے اندر بھی وہاں کا ماہول کچھ الگ ہی تھا لمبی اور چوڑی ہول درازوں سے بند کمرے اور اس عجیب خاموشی جیسے ہی آرین اپنے کام کی اور بڑھا یہ آواز سنائی دی کلنک کلنک آرین نے دھیان دیا اور دیکھا کہ وہاں آواز ایک پرانی کیفیٹیریا کی اور سے آ رہی ہے وہاں اگلے مومنٹ محسوس کیا کہ کوئی اس کی پیچھے سے چل رہا ہے اس نے پھر اس اور مڑا تو اس نے کچھ دیکھا جو اسے ٹھنڈ سے بوجھنے کا آبھاس ہوا وہاں ایک لڑکا تھا اس کے آنکھوں میں اوداسی اور بھائے دونوں تھے آرین نے اس لڑکے کو پوچھا تم یہاں کیوں ہو لڑکا ڈر کر اتر دیا وہ وہاں اس کمرے میں وہاں جس نے مجھ سے کہا آرین نے اس لڑکے کے ہاتھ پکڑے اور اسے وہاں سے لے جانے کا پریاس کیا لیکن اس کا دل بھی دھڑک رہا تھا انہوں نے وہاں جا کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا لیکن انہوں نے دیکھا کہ اس کمرے کا دروازہ کھلا ہے وہ وہاں پہنچے اور کمرے میں گھسے انہوں نے دیکھا کہ اس کمرے کا سامان آدھورہ چھوڑا ہوا تھا اور اس کے اندر کوئی نہیں تھا آرین نے سوچا کہ شاید وہ لڑکا گلتی سے کچھ دیکھ رہا تھا لیکن جب وہ واپس لوٹنے کی اور مڑے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ لڑکا بھی گائب ہو گیا تھا اس اسپطال میں ہر کونے سے ڈراؤنی آوازیں آنے لگی آریان نے ایک وچ